السلام علیکم تمام دوستو کو ایوریٹنگی دی چینل میں خوش حمدید دوستو دو اہم سوالیں ہیں کیا سعودی حکومت حادم حرمین شرفیہ نکتی جولائی کے بعد ایک دو مہینے مزید اقاموں میں خروج ادھوں میں بڑھانے کا شاہی پرمان جاری کرے گا کیا عید کے بعد پلائٹ اوپن ہو جائے گے اگر پلائٹ اوپن ہو گئے تو کیا میں اپنا چھٹی اپنا اقامہ تجدید کروں اپنے پیسو سے ہی کچھ سوال ہے دوستو جو لوگ معلوم کرنا چاہتے ہیں سر سے پہرے دوستو شروع کرتے ہیں پلائٹ پلائٹ کے مطلب دوستو سوشل ویڈیو پر ایک ویڈیو چل رہا ہے ایم بی سی ٹو کا ایک پرانا ویڈیو کلپ ہے جس میں نائب وزاعت الحج والعمرہ بتا رہا ہے کہ ہم عید کے بعد عمرہ اوپن کرنے والے ہیں تمام بلات کے لئے تو دوستو وہ ویڈیو پرانی ہے اور نو اس کا کام ہے جیسے کہ دوستو میں آپ لوگ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ پلائٹ اوپن کرنا بند کرنا یہ پیسلہ شاہی محل میں ہوتا ہے تو پلائٹ کے دوستو کوئی معلومات نہیں ہے کبھی بھی پلائٹ اوپن ہو سکتے ہیں ویسے بھی دوستو پلائٹ چند ممالک کے لئے بند ہے باقی ممالک سے لوگ آ رہے ہیں اب دوستو آ جاتے ہیں کہ کیا میں اپنا کامہ اپنا حروجودہ شاہی پرمان سے پہلے پہلے تجدید کروں پتہ نہیں شاہی پرمان جاری ہوگا یا نہیں تو دوستو آپ لوگ کا اپنا مرضی ہے اگر آپ کے ساتھ پیسے ہیں کپیل آپ کا اکامہ رینیو کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو پیسے دے اکامہ بھی رینیو کرائے اور حروجودہ بھی ایکسٹینڈ کرائے اس کے علاوہ اگر آپ کے دل میں یہ ڈر ہے کہ اگر میرا اس دفعہ حروجودہ اکامہ ایکسپار ہوا میرا کپیل فون نہیں اٹھائے گا وہ میرا اکامہ اور میرا حروجودہ رینیو نہیں کرے گا اکتیس جولائی کے بعد اکامہ میں خروجودہ میں پھر سے ٹائم ملے گا یا نہیں تو دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج چودہ تاریخ ہے اور آپ لوگ یہ بھی یاد ہوگا کہ صرف ان لوگ کے اکامہ خروجودہ میں اکتیس جولائی تک ٹائم بڑھایا گیا تھا جس پر سپری پابندی ہے سب کے لئے نہیں تھا جس پر سپری پابندی ہے اس کے لئے ٹائم بڑھا دیا گیا تو آج چودہ تاریخ ہے پابندی والے ممالک کے جتنے بھی مقیمین ہیں انہیں اکامہ ہولڈر ہیں اس کے اکامہ حروجودہ اکتیس جولائی تک ہے تو کوئی باقی سولہ دنوں میں سعودی رب نہیں آسکتے کیونکہ اس کو چودہ دن کچھ دوسرے ملک میں گزارنا پڑے گا تو انشاءاللہ ننن میں پیسٹ چانس ہے کہ دوبارہ اگر دو مہینے نہیں ہیں تو ایک مہینہ ضرور ملے گا اگر پلائٹ اوپن ہوئے تو انشاءاللہ ایک مہینہ ملے گا سے ہے سبر نہیں کرنا چاہتے تو آپ اپنا اکامہ خروجودہ کپیل کے ساتھ راویتہ کر کے پیسو سے تجدید کر سکتے ہو ویسا بھی اگر شاہی پرمان جاری بھی ہو جائے تو آپ کے سال کا رینیو نہیں ہوگا ایک مہینے کا ہوگا یا دو مہینے کا ہوگا لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک دو مہینے مل جائے گا آپ سعودی رب آجائے خود کپیل کو پیسے دے وہ آپ کا اکامہ رینیو کرے گا ایسا آپ پاکستان میں بیٹے ہو انڈیا میں بیٹے ہو پیسے اس کو آپ نے دیا کسی کی طرح اس کا پھر مرضی ہے وہ رینیو کرتا ہے یا نہیں اگر آپ کو سعودی رب میں موجود ہو پیسے آپ نے اس کو دیا اس نے اکامہ رینیو کیا یا نہیں کیا تو آپ سعودی رب ہی میں موجود ہوگے اور اپنے کام پر جا سکو گے یہ ایک پائدہ ہوگا باقی آپ لوگ کا اپنی مرضی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ سلام علیکم